جی ربی اس وقت موجود ہیں جمعیت علماء پاکستان اور جمعیت مشاہر پاکستان کے مرکزی سیکٹریٹ میں اور ان کے چیف آرگونائزر پیر ایس اے جعفری صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور پیر ایس اے جعفری صاحب کرونا کے حوالے سے اور یوم توبہ کے حوالے سے خصوصی بات کریں گے تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کرونا کے بارے میں کیا کہتے ہیں آج ہمارے پورے پاکستان میں یوم توبہ منایا گیا ہے اور میں نے آج اپنا جامعہ نیمیہ گڑی شو ساکتر شہی صرفان نیمیہ صاحب کی مسجد کے بعد بلند آواز میں اپنے کانوں کو پکڑ کا توبہ دیکھیں جو کچھ ہے ہمارے آگے آیا ہوا ہے یہ خانی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے لیکن ہم بڑی خوش قسمتی ہے ہم آنا دو آنے چار آنے میں پیچھے ہوئے ہیں پورا ملک پورے روپیہ لپٹ دے آیا ہوا ہے اب گور میں ٹھیک ہے اس ٹیم موقع وقت میں اس مسئلہ کی گھڑی میں اب ہمیں حکومت پاکستان کی نہیں پورے پاکستان کے ساتھ ہے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن حکومت اپوزشہ خاص طور پر جمعیت علماء پاکستان نیازی کا جو رول ہے وہ راشن بھی بانٹ رہے ہیں مساجد کے باہر بھی ان کے کارگون کھڑے ہوئے ہیں اسی طرح جماعت اسلامی جو لیاکت بلوچ ہے ان کا ساب زیادہ ہے انہوں نے بھی پورے پجاب میں مساجد کے باہر ہر گلی گلی کریا کریا کونے کونے ہر گھر میں دستک دے رہے ہیں ان کے گھر کے آگے اپنا راشن بیگ رکھ رہے ہیں لیکن جو ہمارے ایم پی ایس ایم نے ایم پی ایم نے وزیر ہیں یہ بے حصی کا شکار ہے یہ کم از کم ہے ان سے پیل کرتا ہوں کم از کم ادھر نہیں اپنے علاقوں میں پورے پجاب میں پھیل جو اور وہ لوگ ہیں جن کو راشن کی ضرورت ہے پیسے کی ضرورت ہے اپنے تجوریاں خالی کرو اور ان کو راشن بھی دو ان کو پیسے بھی دو کیونکہ ان کا اس سے گزارہ ہوگا اس سے ان کا پیڑ پرے گا ورنہ ایسے گزارہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایسا ہے جیسے ایک اندے کو چراغ دکھانے کی کوشش ہے سمندر کے آگے یعنی یہ دریا کے آگے لدی کے آگے دریا کھڑا کر کے دینا ہے یہ سب بیگ اٹھاتے ہیں ٹی بی کا دکھار ہے جی فلان ر جب اس کے محلے سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں ایک دو کاٹر لاتے ہیں خود ہوا بنا کے یہ لوگ چلے گئے